جوانی میں کرز لیا واپس کرنے کی نیت سے لیکن ابھی آخری عمد میں بھی واپس نہ کر سکا جس سے کرز لیا اب اس کا بھی کوئی پتہ نہیں نہ ہی کو رابطہ ہے تو اسی صورت میں وہ کرز یوم آخرت میں میرے لیے مشکل پیدا کرے گا جی ایسی تیسی پھر جائے گی آپ کی بخاری میں حدیث ہے مقروض کا جنادہ لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کر دیا پھر ایک بندہ نے ذمہ دالی اٹھائی تو پھر جنادہ پڑھا کرز شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے تو اگر اس نے کرز لیا تھا اب آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے آپ اتنی رقم اللہ کی راہ میں خیرات کریں اور یہ نیت کریں کہ یہ میں اس کی طرف سے خیرات کر رہا ہوں تو اس کا سارا سواب اسے ملے تو جب وہ شخص قیامت والے دن شاید وہ خود بھی اتنی خیرات نہ کرتا اپنی زندگی میں وہ جب قیامل دن اتنی نیکیاں دیکھے گا تو وہ آپ سے ویسے ہی راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو راضی کروا دے گا یہی حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اس طریقے سے آخرت میں اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا جن کی حق تلفی ہوئے اور اگر آپ نے کسی سے زیادتی کیے تو اس کے لئے دعائے مغفرت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا اسی سے جھرتا ہے علی بھئی کہ جب فرض نماز کے بعد آیت القرصی کا ذکر کرتے ہیں تو اس بندے کے اور موت اپنا جنت کے دمیان صرف موت ہے تو یہ پھر یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں میرے بھئی یہ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو کہوں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ داخانے میں صبح و نو سے لے کے شام پانچ بجے تک بل جمع ہوتے ہیں اور آپ اتوار والے دن پہنچ جاتے ہیں وہاں تو آپ کیا میرے اس جملے کو ہی لے کے رکھیں گے کہ نہیں وہ علی بھئی نے کہا تھا تو اتوار کو بھی کھلا ہونا چاہیے تو دوسری جگہ یہ کلیر ہے کہ اتوار کو بند ہوتا ہے اسی طریقے سے ساری چیزیں بے ایک وقت صحیح ہوں گی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے آیت القرصی پڑھتا ہے تکبیر اللہ سے پڑھتا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا صحیح بخاری میں عدیث ہے ایک بڑی نیک عورت تھی اس نے ایک بلی قید کر دی وہ بھوکی مر گئی وہ دوزخ میں جال رہی ہے نیک عورت تھی جس کو نبی نیک کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نیک نہیں ہوگی تو ساری چیزوں کو پہلال میں لے کے جلنا ہے یہ ٹوٹل پیکیج ہے پائی پیکنڈ چوز نہیں ہے ایک پاسوں میں لیکیج ہو گئی نا تو سب کچھ گیا ایٹ لیس فرائز میں اس لیے قرآن میں پھر اللہ تعالی نے کہا ہے نا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ ہوگے نا اللہ اللہم چھوٹی موڑی چیزیں اللہ چھوڑ دیں لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنی چیزیں جن سے بچنا ہے نا بڑی چیزوں سے ساری ہے ہی وہی ہیں چھوٹی چیزیں تو بہت تھوڑی ہیں غیبت جھوٹ چگلی وعدہ خلافی والدین کی نافرمانی کالی گلوچ قتل زنا حرام خوری یہ سب کے ساتھ بڑی چیزیں ہیں ان کو تو اللہ کہہ رہا ہے چھوڑو چھوٹی موٹی ویز جب اس کو کوئی چھوڑ دے گا چھوٹی موٹی ویزہ ہی نہیں ہو کرے گا پیسے کر رہا جائے گا